موسیقی چرانوے رنس پہ چھے وٹے گوا دی ہیں اور اب محمد حضوان پاکستان کے لیے آخری امید کی کرنم بند کے موجود ہیں کہ کیا وہ پاکستان کو پہلی انگر کے ٹوٹل کے آسٹریلے قریب لاسکیں گے اور لگتا ہے بھی ایسی جیسے آسٹریلیا نے اس میچ پر بھی گریف مضبوط کر لی ایک سو چوبیس رنس پاکستان کو ابھی بھی خسارے کا سامنا ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان کی حکمت عملی کیا رہی بالنگ کی پرفارمنس کی ایسی تھی بیٹنگ میں ہمارا جو بار بار کلایپس ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ہم بات کریں گے آج پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاس بولر عبدالروف سے جو کہ اس وقت ہمیں لاہور سے سکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں ان سے تفصیلی بات کریں گے لیکن پہلے جنب آپ کو دکھاتے ہیں ڈے ٹو کا پیکج پاکستان نے ایک سو چونانوے رنس پر چھے وٹے گوا دیں پاکستان کو مومنٹس ملے آج بولرز نے پہلے جوہے تین سو اٹھار رنس پر آسٹریلیا کو محدود کیا اس کے بعد ہماری سکیم سو رنس پر ایک وکٹ گری تھی عبدالروف کے پاس چلتے ہیں روف بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پہلے تو اس وقت جو سیچیشن ایک سو چوبیس رنس کا خسارہ ہے اور یہ جو پاکستان نے ایک شاید مجھے سکتا ہے کہ بہت اچھی پوزیشن سے اپنی پوزیشن کو پھر اس طرح سے مستحقم نہیں کر سکے آپ کی رائے کیا ہے دوسرے دن کھیل کے اتام پر یقین طور پر لگتا ہے آسٹریلیا نے اس مائچ میں اپنی پوزیشن کو مستحقم کر لیے عجب بالکل آنمرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس طرح پر تھوڑا بہتر بولنگ کی ہے اور جو ہمارے پیس پوازرز ہیں ان کو اگزیکٹلی سمجھ آگی ہے وہ مجھے محسن نہیں ہو رہی اور ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں 294 رنس پر چھے آؤٹ ہیں پاکستان کے اور یہ جو کنڈیشن ہے کل تیسرے دن کا پہلے سیشن بڑا امپورٹن ہوگا جی روو آپ سن سن ستے ہیں مجھے اصل پر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی جو پیس بولر سے جو پہلا تیسٹ میں اس میں دو انہوں نے بولنگ کیا وہ ان کی جو پیس تھی اور جو ان کی ایکشن تھی اس سے مصارف کرنی رہتی تھی مگر اس میں چھوڑک سنوں نے بہتر اس لیے بولنگ کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کی پیس دیکلائن پہ آچوکی یا پیس کم ہے تو پھر آپ کو لائن اور مینٹین کرنی پڑتی ہے اس سے جو ٹیسٹ میں آئیت ہے اس میں پاکستان نے بڑی اچھی طریقے سے لائن اور مینٹین کیا بڑا سن براہ خیال ہے کہ ادلی آؤٹ کرنا چاہتا دو فکٹی تاک اس پیلیا کو اور جو سیونٹی ایٹی رنس اور اسے زیادہ کروایا ہے ان سے وہ پاکستان کو راکھا لے کے کریں گے کیونکہ اگر پاکستان کی ٹیم نے دو سو پچاس رنس کی ہے تو اس کے بعد بھی اس پیلیا کی سیونٹی اور سیونٹی ایٹی رنس کی لیڈ ہوگی تو یہ آگے اس پیس کی حساب سے بہت زیادہ ڈینجرس ہوگی کیونکہ اگر سیونٹی یا سیسٹی رنس پر نو لاس اس پیلیا اپنی سیکنڈ رننگ میں شروع کرے گا تو ان کو کافی بڑا ایج نسلے گا ٹھیک ہے اسے تاکیر رنس میں جی جی رہو جی کہیے گا اس سٹیس میں اگر دیکھیں تو اوورال پاکستان کی جو بالنگ رہی ہے وہ پچھلے جس پر کافی بیتر رہی ہے اور ان کو اپنی لیمٹ کا پتہ تھا ہمارے بالرٹ کو ان اپنی لیمٹ میں بالنگ کرنے کی کوشش کیا بہت زیادہ زور نہیں لگایا بہت زیادہ ویورڈ بالنگ نہیں کی اور جو بیٹسنٹ ہیں ان کو انہوں نے چانس لینے دیا اور بیٹسنٹ نے چانس لیا تو وہ آؤٹ ہو دے گیا انہوں نے سپورٹ کو فٹ کرنے کی کوشش کیا تو میرا خیال ہے کہ چھوڑ سا بہتر پلائنگ سے پاکستان نے اٹھا سکتے چلیں برامی بریکشاپ بریک سے جو واپس آئیں گے تو روز سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو آج کا بالنگ آئی فٹ تو پھر بیٹنگ میں اچھی خاصی پوزیشن کے بعد ہمارا بیٹنگ آرڈر اسپیشلی میڈل آرڈ کی بات کریں وہ پھر کلائپس کر گیا ملتے ہیں شارٹ کمشنٹ بریک کے بعد برامی بلے میں خوش آمدید بیلمنٹ ٹیس کا دوسرا روز اور پاکستان کے 194 رنس پر 6 وکٹے گر چکی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو 124 رنس کے خسارے کا سامنہ ہے محمد رزوان پاکستان کی آخری امید کی کرم بن کے موجود ہیں 29 رنس پر انہوں نے اس وقت جو ہے وہ قریصوں موجود ہیں آمیر جمال بطور آراؤنڈر کھیر رہے ہیں تو شاید وہ اگر ان کا ساتھ دیں تو بہتری ہو سکتی ہے پہلے ٹیس کے حوالے سے آپ کو ریپورٹ تو دکھا دی تھی لیکن عبداللہ شفیق کا جنہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی انفورچنٹلی کارٹن بولڈ ہوئے پیٹ کمیس کی گین پر اچھا کھیر رہے تھے ان کا اس ٹیس میچ پر اب سے کی پروسیڈنگ پر کیا کہنا آئی آپ کو دکھا دیں جیسے کہ وہ بولر ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ وکٹ سے مطلب ان کو ہیلپ ملتی ہے وہ ایفرڈ ڈالتے ہیں تو بس یہی پلان تھا ہمارا کہ جیسے کہ وہ آئی ٹھنک سو وہ لاسٹ ہو وہی شاید وہ کرتے جب میں ڈس مس ہوا تو بس یہ پلان تھا کہ وہ ایک ایسے بولرہ اگر ان کو ہم اچھا کھیلتے ہیں اسٹریلین سائٹ کی طرف سے تو ہم گیم میں کافی ان ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے وکٹس لوز کی بٹسٹل پارڈنشپ گوئنگ ہونا تو کوشش یہی کریں گے کہ جتنا اس ٹوٹل کے پاس جاسے کہ اتنا جائیں عبدالر شفیقی گفتگو آپ نے سنی بہت سا ٹنس کی بڑی اچھیننگ کھیلی لیکن کارٹن بولڈ ہوئے کمی سی گین پر اس کے بعد میچ پلڑ گیا عبدالر روف جو پیس ریڈیوس ہوئے پاکستانی بولرز کا اس جانے وقع یونس نے شارع کیا مچر سٹارک بات کر رہے تھے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جب نیا بول لیا ہم نے تو شاہین کا جو ایک ایوریس پیڈ تھا ون تھرٹی تھا صرف ہرگو کے وٹیلی پاکستان نے لے کہ وہ پیس جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں زیرہ کیا وجہ ہو سکتی ہے درکہ پیس یہ پیس ایک ہی وجہ کہ آپ سی ٹی ٹونٹی کی بہتہ دار پاکستان پریگر بورڈ کی جو منیجمنٹ اوپس سے نیچے تک وہ پیسے پرانے کے چکروں میں اور جب آپ شارٹ ٹرم پالیسی پر جائیں گے پیسے پرانے کے چکروں میں جائیں گے توٹے فارمنٹ پر جائیں گے تو پھر آپ جو لانگ فارمنٹ پر ان کو سیڈ کریں گے اور جتنے زیادہ آپ شارٹ فارمنٹ کھیلتے جائیں گے ان کے مسل اور جو ان کے بائیومکانک اس طریقے سے دولت نہیں ہوں گے جس طرح آپ نے ٹیسٹ میچ یا لانگ فارمنٹ میں کھیلنا ہوتا ہے یہی بجا ہے کہ ہمارے جسے بھی بولرز ہیں نہ تو ان کے جو ایکش ہے نہ ان کی متقابد کرتا ہے نہ ان کے بائیومکانک سیڈ ہوں نہ ان کی الائنمنٹ ٹیج ہے اور جب بھی ان کو لانگ فارمنٹ پیلنے پڑھتے ہیں یہ پہلی تفہہ نہیں ہو رہا آپ پیچھے نیزلینڈ کی سیریز دیکھیں پاکستان کی افتیلیا کسلا پاکستان کی ہوم سیریز دیکھیں انگلینڈ کسلا پاکستان کی ہوم سیریز دیکھیں تو اس پر آپ کے جتنے بھی بولرز تھے سب کرکٹ شوڑ کر باگ گئے اور وہ صرف ان کی تیاری بھی شارٹ فارمنٹ کی اور بعد میں جا کرو ٹی ٹو انٹی پر فارن وانپس آگئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو سسٹم ہے وہ نرکس ہے اور وہ فوڈیو پرڈکشن نہیں دے رہا آپ کے ساتھ کرکٹ کا آپ کے ساتھ سے بلکل پتم ہو چکا ہے تو آپ کا کوچنگ کا سسٹم ہے وہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکا ہے تو اس میں جو رسکونسی بیلٹی یا پاکستان کرکٹ بورٹ کے جسے بھی پرانے یا کرنٹ شیئر محنان پر آتی ہے کہ وہ مسلسل ان کا جو ایک ان کی جو ریفرنس ہے وہ شارٹ فارمنٹ اور لانگ فارمنٹ کی طرف ہو جائی نہیں رہی یہ وجہ کہ ہمارے جو انجری کے مسائل ہیں ہمارے جو ورکلوڈ مینجمنٹ کے مسائل ہیں ہماری پیس کی ریڈکشن کے مسائل ہیں اس طب سے سب آفنال پر آتی ہے شاہین شاہ فیدی کے مطالعے سپیشلی آپ کیا کہیں گے گو کہ وکٹے انہوں نے لیں آج اچھا ہے انہوں نے سپیل کیا نئے بال کے ساتھ لیکن ان کا جو پیس ریڈیوس ہونا ہے پھر وہ لیڈر آف دی اٹیک ہے نسیم شاہ کی غیر موجود کی میں ہمیں ورلڈ کپ میں بھی دیکھا کہ ان کی جو پاور پلے میں وکٹے تھیں بہت کم تھی آپ ان کی پرفارمنس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں دیکھیں وہ پیس کی وجہ سے جنریٹ کر رہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ وکٹے میں ریڈی اور جب وہ انجری کے بعد واپس آئے تو ان کے واپس لانے میں جلدی کی گئی کیونکہ جب آپ کا وہ بیسیکلی نئی ڈومینٹ بولا رہا جب ان کا جو فرنٹ نئی کا اس کا جو لیگومنٹر ڈیمیج ہو رہا تو اس کے بعد اس کو انہوں نے تیف کرنا شروع کر دیا اور اس کو تھوڑا سا بائر کی طرف انہوں نے بچانا شروع کر دیا اس کی وجہ سے ان کے جو باڈی کے بائمکینکس ہے جو ان کی ریک لیگ کی اور اس کے بعد جو ان کی شن لیڈ جمپ ہوتا ہے وہ سارا جو ان کا بائمکینکس ہے جو اس کی لائن کی بولنگ کی وہ ساری بھی ساری ان کی چین جو کر رہے گی اور ان کی جو سپیٹی وانکوٹی فائل سے وانکوٹی سے نیچے وانکوٹی سے نیچے وانکوٹی سے نیچے چلی گئی میرا خیال ہے کہ اس میں ایک سور بار جو آپ کا میڈیکل پینل تھا جو آپ کی کوشنی سراف تھا جو آپ کے بولنگ پینل تھے وہ سب سے سب سے اس میں انوالو تھے کیونکہ جو ینگسٹر ہوتا اس کو باتا نہیں ہوتا آرنی ہوں ان کیریئر میں ہوتے ہیں ان کیریئر میں ہوتے ہیں اور وہاں پارمنٹ کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی انجنی کی کس نویت کیا اس کی سیریوسنیس کیا ہے تو یہ جو آپ کا کوچنگ پینل ہوتا ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے بھی بچوں کو اچھے پیچھ سے گائیڈ کریں ہم ان کو بتائیں کہ آپ کو کس طرح ورک لوڈ مینجمنٹ کرنی ہے اور اس کے پاس آپ کو کس طریقے سے جو ریویٹیشن پلان ہے اس کے پاس آپ کی واسکتی سرا ہونی ہے تو یہ ہمارا سارا سسٹم اس کو بتانے میں ناکام رہا اور یہ سسٹم کا فیلیر ہے جس کی وجہ سے ان کی پیس دگریز ہوئی ہے اور اب پچھلے ٹیسٹ میں وہ ان کے دماغ میں ہوئی ان کی پیس کی 145, 146 اسی لینگ پر بالنگ کر رہے تھے مگر اس ٹیسٹ میں ان کو اجیکٹلی پتا چلا کہ ان کی جو پیس ہواکی کم ہو چکی ہے تو اب ان کو اس پیس کے حساسی اپنی ایڈجسمنٹ کرنی پڑے گی اور اپنی سٹنگ کے حضاب سے ان کو لائن اور جگہ کو اجیسٹ کرنا پڑے گا تو وہ انہوں نے سٹس میں کیا تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی بیٹر نظر آئی ہے ان کی بارت ٹھیک ہے روف اب بہت کم عمر یا ہے بھی بھی شاہنشاہ فیدی کی ابھی بہت ان کو لمبا کھیلنا ہے آپ واپس پیس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ان کو بھی ورک لارڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے بھی آگے آپ دیکھیں ان کو کفتان ہی مل گئی یہ داری بات ہے جب کفتان ہوتے ہیں تو آپ کو تقریباً سارے میچز کھیلنے بڑھتے ہیں پھر وہ پی ایس ایل میں اپنی ٹیم کے کفتان بھی ہیں تو یہ کس طرح مینج ہوگا چونکہ ورلڈ کف سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کف سے پہلے بھی ان کو کم اٹھارہ سے بیس ٹی ٹوئنٹی میچز بھی کھیلنے ہیں اگر وہ کفتان ہے ان کو سارے میچز کھیلنے ہیں یا پھر آپ ان کو ریس کروائیں دیکھیں یہ باکستان کرکٹ پورٹ کا کام ہے جو ان کی تینک تینک ہے جو ان کا منیجمنٹ ہے جو کوئی سطاف ہے وہ ان کا کام ہے اس طریقے سے ان کو منیج کروائیں گے مگر میں رہا نہیں خیال کہ ان میں اتنی اتھارٹی ہے یا ان میں اتنی صلاحیت ہے ان میں اتھی ایڈکیشن ہے کہ وہ اس کو منیج کر سکتے ہیں کیونکہ بیسکلی ایڈکیشن ہے میں اس لئے بار بار بات ایڈکیشن کی چلو کرتا ہوں کہ ایڈکیشن تو جب تک آپ اس میں انوال نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکیں گے جب آپ پر پریشر پڑتا تو آپ کے دفرنٹ ہرمون سارے جو نیجر ہو جاتے ہیں اور اس میں اس کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی کے جو دفرنٹ پارٹھ ہیں اس پر پریشر پڑتا ہے ایک دو ہرمونز جب پریشر کی وجہ سے جب ریلیز ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی ریکاوری ہے جو آپ کے مسئل میموری ہے وہ واپس کی آتی آپ کی ریکاوری مسئلس کی بھی نہیں اس پیڑ بھی ہو پاتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ پھر ہوت گیا اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ میننج کریں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ میننج کر سکتے ہیں آخر پہ ان کو شاید دانا پڑے میرے پاس ٹھیک ہے آخر میں میں پہلے بالنگ کی بات کرنے پہ بیٹنگ پہ چلتے ہیں خورم شہداد بھی انجڑ ہوئے آمیر جمال نے اچھی بالنگ کی لیکن ان کے مطالق آپ کی کیا رہا ہے پھر میر حمزہ کا بھی پیس زیادہ نہیں تھا لیکن دسپلم بالنگ کی حرسن علی کا کمبیک تھا اور آل بالنگ یونٹ کی پرفارمنس پر آپ کی کیا رہا ہے اور جو خورم شہداد کی انجڑی ہوئی آسمت نے اس کا نقصان ہوا چونکہ بہت اچھی بالنگ کی پہلے میچ مندوں نے دیکھیں دیفنیٹ وہ اچھی بالنگ کیا بھی ان کو بھی اب پانچ سال پہلے جب میں پانچ سال پہلے جب ہم نے دور پرندر کا جو ٹرائل پروگرام کا ٹیلینٹ اور اس کا میں پارڈ سا فاسٹ کھا تو ان کو ہم نے دیکھا تھا اور ان کو سلیکٹ کیا تھا سرگودہ سے تو یہ اب چھ سال بعد ان کو دوبارہ میں نے دیکھا کیونکہ میں تمہیں دیکھا جنگا ٹیسی بی کے ساتھ رہا ہوں تو اب اسی ایکشن سے بالنگ کر رہے تھے جس طریقے سے چھ سال پہلے ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا تو اس میں بھی ان کا جو آخری جو سٹیپ کا جہاں سے وہ جمپ دیتے ہیں تو وہ سٹیپ سے آوے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو جتی ان کے علائنمنٹ آ باڈی کی وہ خراب ہو جاتی ہے جو ان کی باڈی ہوتی ہے اپر باڈی ان کو پوچھ آوے کر رہی ہوتی ہے جو ان کی لوہر باڈی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کا سٹریس پڑا اور ان کو انجری ہوئی تو اس میں بھی جو پارٹہ پاکستان کا جو کوچنگ سٹاف ہے ان کی نائلیت کہ ان کی الیجیبیلٹی کی وجہ سے ہمارے جو جمسٹرز آتے ہیں وہ اپنے شروع کے کیریئر میں انفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو بھی کس طریقے سے مینج کرتے ہیں اس کے بعد عامر جمال ہے ابھی وہ اگریشن کے ساتھ والنگ کرتے ہیں ان کی توڑ سے مطلب میں پاور ہے جس کی وجہ سے وہ جو لوڈ ہے آلائنمنٹ اس کو برداج کر لیتی ہیں اگر آپ دلیگری سٹرائٹ دیکھیں تو ان کا بھی جو اوپر سے اور جو لور باڈی پورٹن ہے اور جو امکانکس ہیں وہ تھوڑے سے ان میں بھی فارٹا اور وہ بھی اگر اسی طرح کنٹینیوز کھیلتے گیا اور سپیشلی رکھ پچیز پر اگر ان کو کھیلنا پڑا تو اس پر ان کو بھی تھوڑا سا پرابم آئے گا بیٹنگ کیا ظروف بات کرتے ہیں تین سو اٹھار رنز چلیں اگر دائی سو نہیں تو تین سو اٹھارا کو بہت برا بالنگ آفرٹ مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے ٹھیک تھا کہ جو پچھلے میچ میں ہم نے رنز کنسیٹ کیے لیکن ایک سو ایک پہ تقریبا ہمارا ایک آؤٹ تھا پھر ایک سو چنانوے پہ چھے آؤٹ ہو جائے دیکھیں بلکل بہت اچھی اپریجوریٹی تھی اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ لمبی فارمنٹ کو زیادت نہیں چلیں گے آپ کے پلیر زیادہ سو سکر نہیں چلیں گے اور جو آپ کا سسٹم ہے وہ آپ کو اس طرح سفرات کو ڈراب کیا گیا تھا یہ بھی یلو طریقہ ہے کہ آپ نے جو اگر پچھلے پاس میں آپ پر فارمنٹ دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ رہی تو اس میں ایک میٹ کے فیلیر پہ آپ نے اس کو ڈراب کر دیا اور پھر اس کے بعد شاہن نصول کا پچھلے بیس میٹ بیس ہننن کا فیلیر تھا بابر آزم نے بیس ہنن کا فیلیر تھا اور ریزوان کی کافی حصے کے بعد انہوں نے دوبارہ سکور کیا ہے اس میٹ میں تو جب آپ کی لانٹر پالیسی نہیں ہوگی تو پھر اس طریقے سے باز پلیر آئیں گے تو آپ کو ان کا ایک میٹ کا فیلیر بھی آپ سے برداشتی ہوگا اور آپ ان کو بائر کر دیں گے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بیٹ کی سیننگ میں فیلیر آ رہا ہے وہ کنٹیوزی کھیلتے جا رہے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک سپسشل مار کا تھا ہماری جو سیلیکسن پینل ہے جو ہماری مینجمنٹ اٹھیں کی اس پہ اور اسی وجہ سے ہماری ٹیم بنتی نہیں ہے کنسٹنٹ سکور نہیں ہوتا ہے ہم چالیس پیچاس فرانس کرتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں مگر اگر آپ بائر کا کوئی دوسری ٹیم آپ دیکھیں جو کنسٹیوز پیگر کھیر ہے جن کی پولیسیز ہیں جن کی مینجمنٹ اچھی ہے جو پلیئر کو پراپرلی چانسٹ کرا دیتے ہیں تو وہ اگر کچھ آلیس پیچاس پیر کرتا تو اس کو پھر لمبی ایمنگ میں کنورڈ کرتا سو دوستوں میں تو یہ بھی ہمارا آپ میرا خیال ہے کہ بیسکر کے لیے تو پیسکر کی مینجمنٹ ہے کہ وہ پراپرلی پلیئر کو ہنڈل نہیں کر سکتے اور ان کو مینٹلی اس کمفرٹ زور میں نہیں رکھتے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی ایمنگ کو گریجولی بیلڈ کرنا اور کس طریقے سے اس کو مینج کرنا پراپرلی ٹھیک ہے روپ جب میں دوسری بکٹ گری جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک سو چوبیس رنس تھے اور پوری طرح پاکستان نے اس میچ کو اپنی گریس میں کر لیا حصہ لگتا تھا کہ پاکستان ایک بڑے اور ٹوٹر کی طرح بڑھا لیکن عبداللہ شفیق کا جو کورٹن بولڈ ہے ان کی بیٹنگ بھی بتائیے گا چونکہ اچھا لگا کہ ایک تو ان کا سٹرائک ریٹ بھی اباب ففٹی سکس تھا یعنی بہت زیادہ انہوں نے سلو نہیں کھیلا اس مرتبہ وہ تھوڑا سا شان کے ساتھ بیٹر کھیلتے ہیں شان کا سٹرائک ریٹ بھی سیونٹی ون کا تھا تو انٹینٹ تو ہم نے دکھائی لیکن لگتا ہے کہ وہ جو دو وکٹے گری ہیں اسپیشلی جو عبداللہ شفیق کی وکٹ وہ اس میچ کا ٹرنڈنگ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں بلکل اور کیوں کہ پاکستان کی پوری بیٹل اس پر لائے کر رہی ہے اور دوسرا اس کے پاس جو سٹرائنگ ہمارے ہمارے بابد آزم ہے وہ آوٹ آ فارم ہے اور سرپ اس ٹریک ہے بلکہ اگر پچھے آٹھ دس انگیں لکھا لیں تو اس میں بھی ان کا سکور نہیں ہے تو اس لیے اٹھلی جو رسپنسیبیلٹی آتی ہے وہ عبداللہ شفیق پر آتی ہے اور اس سے ایک اچھی اور بڑی انگیں کہلے گا اور سنچری سکور کریں گے مگر جیسے وہ آوٹ ہو گیا اور اس کے بعد جو اسپیلیل بولرز ہیں کیونکہ وہ کم بیک کرتے ہیں جو کمنز اور بہت پاورفل کیپٹن کی ہیں اس کے بعد جو ان کی بولنگ میں بھی اپنی ٹیم کو اس پر لیڈ کرتے ہیں افرانڈ سے جب ان کی ٹیم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے آتا سپرائی کیا اور پاکستان کو بیٹ فٹ پر لے کر چلے گئے اور اب اس کے بعد اب میرا کہہ لے کہے تھوڑا مشکل ہو گیا جو پاکستان کا لورہ اڈرہ اس کے لیے نکل سکار کو اور اس کے بہائزر وڈ اور کمنز جیسے بولرز کو سروائز کرنا تو میرا کہہ لے کہ اگر کچاس یا سٹھنز کی افرانڈ لے گیا تو یہ بڑی ایک پوزیٹیو لیڈ ہوگی اب آپ نے بلکل تھی نشان دیکھی میڈل آرڈر کی جیسے بابر آدم ہے سوش اکیل اس سے آؤٹ ہوئے پھر آگا سلمان بھی جو ہے وہ آؤٹ ہوئے تو ایک ہی ساتھ ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا پچھ کو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پچھ ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں بولرز کو بابر کا شاٹ دیکھیں سوش اکیل کا شاٹ دیکھیں تو بولڈ ہوئے دونوں اچھی بولز تھی ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو مینج کی جائے سکتا پھر جسا آگا سلمان آؤٹ ہوئے اب دسپوائیٹمنٹ تو سب کو ہے چونکہ جب آپ کی یونگسٹرز ایک پلیٹ فرم سیڈ کریں تو پھر آپ کے جو مدرہ آرڈر ہے اس کو ضرور کیپٹریز کرنا چاہیے تھا آج شاید ہے کہ ہم دو سو پہ تین یا دو سو پہ چار پہ ہی فنش کرتے تو آسٹیلیا کو پتہ ہوتا کہ ابھی یہ بیٹنگ باقی ہے لیکن آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری لور آرڈر میں اب جو پلیئرز بچے ہیں آمیر جمال اور اس کے بعد بولنگ لائن ان کے لئے تو بہت مشکل ہوگا تو مایوسی ہوئی جس طرح ہمارے سینر پلیئرز آؤٹ ہوئے لیکن بلکل یہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو ٹی ٹوینڈر کی ریگرٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ پرس کی سیکنڈنگی اٹھا کر دیکھیں اس میں بھی ہم نے تی سوگر کھلے یعنی کہ بیس سوگر کی ریگرٹ سے دس سوگر زیادہ اب اس میں بھی ہمارا جو انٹینٹ ہے وہ اس کی طریقے سے ہے کہ جب ہم ہم لنبی اننگ بیلڈ نہیں کر دکے ہم نے پچاس آٹھ رہا تو کیا مگر اس کے بعد پھر آؤٹ ہوتے چلے گئے اب مستحی یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلیئرز 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 میں کلتے رہتے ہیں اور جس نیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو اس کیر کا ویلڈ ہے وہ اپنی اننگ کو بیلڈ کرتے ہیں آپ نے پرس میں اسمان خاجہ کو لیکھو گا سیکنڈ اننگ میں جب ہمارے بولرز میں بیتر لائن پر بولی کی تو انہوں نے کوئی ساٹھ ڈاٹ بولز کلی اور اپنی ایلیز کو بیلڈ گیا اور اس کے بعد انہوں نے کلی ہے تو ہمارے پلیئرز کیا کرتے ہیں ہمارے دونوں طرف کی شارٹ کے رہے ہیں ہمارے اندر والی بول بھی کلے رہے ہیں باہر والی بول بھی کلے رہے ہیں یہ ونڈے کرکٹ میں تو سوٹے بل ہو سکتا ہے مگر ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو صرف ایک سپن کھیلنا پڑتا ہے یا آپ اندر والی بول کلیں یا باہر والی کلیں تو اب انفرشنیٹ یہ ہے کہ ہم اندر والی بول پر بولڈ ایل بی ڈالیو بھی ہو رہے ہیں اور باہر والی بول پر ہم کیاڈ بس لیٹس میں دے رہے ہیں تو ہمارے یعنی کہ ڈبل فارٹ ہے کہ ہم دونوں بولوں پر شیرکا نہیں کریں اگر آپ نے اچھی بیٹوں پر کھیلنا ہے اور ہم نے اچھے بولنگ اٹائٹک کلاف کھیلنا ہے تو پھر آپ کو اس کے ایک سپنی کو منیجر نہ ہوگا ہے اسی طریقے سے آپ اپنی ہی بیلڈ کر سکتے ہیں اور سینچری ٹھیک ہے روح آخر میں میں پوچھوں گا آپ سے کہ ایک سو چوبیس سنس کا خسارہ ہے ہمیں اور محمد رزوان ابھی موجود ہیں آمیر جمال ہم ان سے سپیک کر سکتے ہیں چلیں گے ان کے پاس بھی اچھی اپورچنیٹی کے بطور آر راؤنڈر ان کو ریٹ کی جاتا ہے کہ یہاں کم اس کا وہ ریزسٹ کریں اور ابھی بھی پارٹنرشپ انہوں نے تھوٹی سی بنائی ضرور ہے کیا حکمت حملی ہماری ہو سکتی ہے چونکہ ایک سو چوبیس سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے انہوں کے کلوز بھی چلے آتے ہیں یعنی تین سو اٹھارہ کے قریب لگبت تین سو کے قریب تو پھر بھی ایکول ٹرمز پہ ہم آس رہتے ہیں آپ ہی کیا رہا ہے کل یہ تیسرا دن کے جو پروسیڈنگز ہیں بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے ٹیس میں پاکستان کی کیا کوشش ہونی چاہیے دیکھیں دیفنیٹ پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ اگر ہم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ ایک ہی جگہ پہ بولنگ کرتے جائیں گے وہ پیشنٹ کو ٹیسٹ کریں گے ہمارے اگر آپ کے پاس دو یا تین ویٹے آپ کی گری ہوتی اور آپ کے بیٹھن چھے رہے ہوتے تو پھر آپ بہتر پلننگ کے ساتھ جا سکتے تھے پھر آپ کو ٹیکل کر سکتے تھے کہ اگر وہ ایک سیشن میں آپ کو ایک جگہ پہ بولنگ کرتے تو آپ کو لیپ کر کے آپ کو تین ویڈ کر سکتے تھے اور آپ لمبا جا سکتے تھے اگر آپ کو انہوں نے پندرہ آور ایک سیشن میں انہوں نے بولنگ ایک جگہ پہ کی تو پھر آپ کو سپور کرنے کے لیے اس کو بول کو کھیلنا پڑے گا تو اس میں آپ کے لیے مشکل ہوگا آپ ساری پلننگ جو ہے بولنگ سائیڈ کی ہوگی روف آخر میں کیا امید رکھے ہیں کہ جیسے محمد عزوان موجود ہیں درنس بنا رہے ہیں کچھ کلوز لے کے جائیں آپ کی کوئی اسپیکٹیشن ہے دوسرا اگر ہم کلوز چلے بھی جاتے ہیں فاس بولر کھلائے اور شاید ہمیں تیسری اننگ میں ایک سپنر کی ضرور پڑھ سکتی ہے نائتن لائن نے آج بھی وکٹے لیں آر تو کیا ہم یہ چار فاس بولر جو کھلا رہے ہیں اور پارٹ ٹائم سپنر آگا سلمان کو استعمال کر رہے ہیں یہ اکمت عملی ٹھیک ہے؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے کیسے ہو سکتا کہ آپ ٹیس میچ فاس بولر کے ساتھ کریں اور آپ کے پاس سپنر آگا سپسپنر لائن اور وہ بھی پارٹ سان جاسا ہے کانٹری جس کے پاس ہمیشہ سے طرح کلاس عبدالل قادر سے لے پر سکتا مستار تک اکلم بھی سپن بولر کی لسٹ ہو جی ہے اور پاکستان ہمیشہ کے طرح پوائٹی سپنر کیا ہے اور بدکستی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپنر نہیں ہیں اور آپ نے دیکھے کہ سید اجمل کو ساتھ ابلائی سپن بالن کوچ لے کر گئے ہیں اس کو سعر کروانے کے لیے واہ پر آپ کے پاس سپنر نہیں آیا سپنر کلانی رہے تو اس کو کچھ یہ کوچ آپ نے برا کے ڈالا ہوا ہے یہ ٹرابلم میں میرا کہہ لے کہ جس کو پاکستان کریگٹ کو آگے دیکھنا پڑے گا جب تک ہم اپنے بیسک پرابلم کو سال نہیں کریں گے کہ ہماری کریگٹ آگے نہیں جائے گی چلیں بہت بہت شکریہ عبداللوف ہمارے سے موجود تفصیلی تذبیہ کیا ہے دوسرے دن کے کھیل پر آسٹریلیا تین سو اٹھارہ نظر بنا کر آؤٹ ہوا لیکن پاکستان نے اچھے آغاز ایک سو چوبیس نظر ایک وکر گنستان کے بعد ایک سو چورانوے نظر پہ چھے وٹے گوا دیئے ایک سو چوبیس نظر کا خسارہ بھی باقی ہے دیکھنے تیسے دن کل پاکستان کی ٹیم جب بیٹنگ کرنے آتی تو ہم کتنی فائٹ بیک کرتے ہیں جو کہ یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہم آسٹریلیا کی پہلی اینک سے ٹوٹل تین سو اٹھارہ کے قریب جائیں پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے پاکستان ٹینس کے حوالے سے بات کریں جو کہ ڈیویس کپٹائی پاکستان بھارت کی جو ہے اسلامباد میں ہونی ہے فروری میں پاکستان کے ٹیم کا اعلان ہوا ہے پاکستان کے نمبر ون ٹینس پلئیر اور بہت طویل عرصے در ڈومیسٹک چیمپئن اکیل خان سے بات کریں گے شاٹ پورا میں بات کرتے ہیں پاکستان ٹینس کے حوالے سے اور ایک بڑی ایکسائٹنگ ڈیویس کپٹائی پاکستان بھارت کی تین چار فروری کو اسلامباد میں شیڈول ہے بھارت نے کوشش تو کی کہ یہ نہ ہو پاکستان میں لیکن پاکستان کو کامیابی ہوئی کل پاکستان ٹینس فیڈیشن نے ٹیم کا اعلان بھی کیا نو سرپرائز کے اکیل خان اور اسامولک موجود ہیں باقی پلئیز بھی موجود ہیں لیکن آج ہم اکیل خان سے بات کریں گے بہت لانگ سٹینڈنگ پاکستان کے سرونٹ ہیں ڈومیسٹک جو ہماری ٹینس سے اس کے کنگ ہیں ایک کے بعد ایک ٹورنیمنٹ جیتے ہیں اور ڈیویس کپ میں ہمیشہ پاکستان کو آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں اکیل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بتائیں کہ ایک تو ڈیویس کپ ٹائی پاکستان نے اس گروپ تک اس لیول تک پہنچے پھر آئی انڈیا سے ٹائی اور وہ بھی پاکستان میں شیڈول ہے آئی ٹینک اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی اور ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے انڈیا سے مائچ پڑے گا تو یہ چیز تو ضرور ہوگی کہ وہ نیٹر لینیو کے لیے پھر ہمیں پورس کریں گے آئی ٹی ایف پورس کریں گے بٹ آئی ٹی ایف پڑی چینج ٹی ایف پڑی چینج کے ساتھ ہم پاکستان میں پڑے مچ کھل چکے ہیں ٹی ایف پر آئی ٹی ایف پارکستان میں کچھ پڑے مچ راکھ پھر آئی ہیں جو ہم سے بہترین اور ہمارے ٹی کسی بھی ترینے پر سپر سے پاکستان میں کو متعلق کردے ہیں ٹی ٹس ایی فرارہ تنس کے لیے کو موکات کردے ہیں ٹاکستان میں اللہ ہی پڑے لوگ فرارہ ہم ہے ٹی سکتے ہیں اللہ کریں انڈیا آئیں اور ہمیں بوس کرنے کو موقع دیں ہمارے جو ہیں جو کہ ریلی وانٹو کم اللہ کریں اس بار آئیں یہ لوگ ٹھیک ہے احسام علق آپ کے پارٹنر لانگ سٹینڈنگ آپ کے پرانے دوست بھی ہیں دونوں نے مل کے آپ دونوں نے بڑی فتوحات پاکستان کے دلائی ہیں تو آپ کیسی تیاری جاری میں دیکھ رہا تھا کل بھی آپ موجود تھے پریس کانفرنس میں دونوں آپ کے کیمپ بھی لگایا ہے تیاری بھی چل رہی ہے آپ نے ٹورنمنٹ بھی ابھی کھیلے سو آپ کی پرپریشنز کیسی ہے سپیچلی آپ اور احسام پر ہماری نظریں ہوں گی دیکھیں پرپریشن تو اللہ کا شکر ہے ہماری یہاں پیچھے تین ہفتے سے نیشنل سورنمنٹس ہو رہے ہیں ہم نیشنل سورنمنٹ کھیل رہے ہیں احسام لکیلی is here we're playing doubles in this tournament ہم لوگ جو نیشنل سورنمنٹس ہم doubles کھیل رہے ہیں اور یہ سورنمنٹ کے بعد تھائیلنٹ چلے جائے گا ٹو ویکس کے لیے ٹورنمنٹس کے لیے جو ریڈی ہونے کے لیے جی جی اگر وہ یہاں پر ٹورنمنٹ کھیلنا ہے وہ ٹائلنٹ جانا ہے تو اس مطلب ہے کہ وہ ٹورنمنٹ کھیلنا ہے ٹھیک ہے اکیل بھئی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جو ٹیم ہے اس سے اب کیا اسپیکٹیشنز لگتے ہیں چونکہ ذہری بات ہے وہ تمام ہی کھیلوں بڑے سٹرانگ ہو گئے ہیں لیکن اس ٹائی میں آپ دونوں ٹیموں کا کمپیرزن کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اور اسام تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹیم ہیں جس میں محمد عابد ہیں محمد شعیب ہیں برگت اللہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اکیل ان کے بتالے کیا رائے چونکہ یہ آپ دونوں کی جو سرویسیت ہیں وہ ماشاءاللہ مجھ رہتا ہے کہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہوئی ہیں لیکن ہمیں کیا جونئر پلئیئرز بھی ملنا شروع ہوئے ہیں اکیل ہم کچھ توقع رکھیں جب بھی انشاءاللہ جب آپ لوگ کا وقت ہوا جو ہے وہ ٹینس میں دہری بات ہے ہر پلئے ایک لیمٹ تک کھیلتا ہے تو ہماری کیا جونئر لاؤڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ اور اسام کے لیول کو میٹ کریں بل دیکھیں ضرور انشاءاللہ وہ پرپارم کریں گے بل میرے خیال سے جب تک ہم لوگ ہیں میرے خیال سے بولے اس طرح پینٹلی ریڈی نہیں رہتے ہیں جب جس دن انشاءاللہ جس دن وہ دن آنا ہی ہے اتا نہیں کہ وہ دن نہیں آنا جس دن ان کے پر ہنڈر پرشن جب ان کی بزمیداری آجیں گے من جنہوں کہ ہنڈر پرشن سنگل دبل ہم نے ہی کلنا ہے ہم نے ہی کلنا ہے پھر ان کی تیاری ہیں وہ زرور ٹھوڑی دیفرنٹ وہ ہوگی اور وہ ایسا آشا کر دی رہے ہیں جس طرح شویب ہے جس پر ہم نے پیشلے ٹیم چارڈ ڈیویس کپٹائی میں ہم نے جو ٹھینیا بھی اور ٹیم ای بھی ہم نے اس کو ماچز کلائے اس نے سیکھ پاوم بھی کیا جو شوٹ کے جو لوگ جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آنے حالے پر اور بہتر تیار ہو جائیں گے اچھا اکیل آپ یہ کتنی خواہش ہے کہ کیونکہ پاکستان ہنڈیا پھر ڈیویس کپٹائی پھر ورلڈ گروپ ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اس تو کس طرح سے اورگنائز کیا جائے چونکہ پاکستان بھارت کو کوئی اور مقابلہ ہو تو پاکستان میں بہت اس کی ہائپ بنتی ہم تو کوشش کریں گے چلیں مجھے پتا ہے آپ کے اور بھی انٹریوز ہو رہے ہیں یہ ڈسکس تو ہو رہی ہے لیکن آپ کی خواہش کہا ہے کہ جب یہ میچز ہو رہے ہوں یہ ڈیویس کپٹائی ہو رہی ہو تو ایک کیا ماحول بنیں تینس کی پاپولیریٹی کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنڈ موقع ہے پاکستان ٹنس فریدریشن کو اور میڈیا کو ہمیں بڑی ہائپ پیٹ کرنی چاہیے اور ہمیں اس چیز کا فائدہ ہٹانا چاہیے اپتر لانگ ٹائل میرے خواہدے پچاس سال میرے خواہدے اس سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہم انگین ٹیم کو پاکستان آیا جائے دیویس کپ کے لیے تو میرے خواہدے اس چیز کا بلکل فائدہ ہٹانا چاہیے سپانسر کیلئے بھی بہت اچھا ہے پاکستان ٹینس کی بہت اچھا ہے تو یہ چیز کا بلکل ہمیں فائدہ ہٹانا چاہیے اور اللہ کرے اپنا چیز کہتے ہیں فانز اور سارے لوگ بڑے انتظار کر رہے کہ پاکستان کی دیویس کپ ٹائی جو ہے جتنی بھی ہم یورپین اور جتنی بھی ہم کنٹیوں سے کھیلے یہ ٹائی ان سے بڑی ٹائی ہوگی جب بکاوز آپ کو اچھا ہے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اب ان کے لئے کیا کیا کہیں گے چونکہ آپ لوگوں نے بہت میند کی بہت مقام بنایا احسام انٹرنیشنلی بھی آپ بھی انٹرنیشنلی بھی پاکستان میں آپ نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا لیکن جو ہمارے ینگسٹرز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اکیل جو آپ کا تجربے کا نچوڑ ہے کہ ان کو کوچنگ فیسلیٹیز ہیں جو فیسلیٹیز ملنی چاہیے اس کے مطالق ضرور بتائی گا کہ جب ٹھیک ہے آپ دونے تو بہت میند کر کے ہاں پہنچے لیکن شاید ہر کوئی اس طرح میند نہیں کر پائے گا اتنا لمبا نہ کھیل پائے تو ہمیں کس طرح بچوں کو پش اپ کرنا ہے کس طرح ان کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرنی ہے اسپیشلی کوچنگ یہ بہت ضروری ہے دیکھیں سسٹم دیکھیں کوچنگ تو چل رہی ہے پر یا کوئی اچھے کوچیز جو تھے کوچنگ نہیں تھے لیکن ابھی پچھتے پندرہ بیس سال سے سارے لیول ٹو لیول ٹری کوچنگ کورس پرمو پاکستان نمو بھن ہے ڈیویس کا پلیر ہے وہ سارے انوالز ہیں پندرہ بیس سال سے کوچنگ اس میں اور اس کے باوجود ہمیں نظر کو جس طرح میرے خواہ سے ہمیں سسٹم کو بنانا پڑے گا کوچنگ تو ہو رہی ہے کوچنگ اچھی بھی ہو رہی ہے لیکن سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان نے بہت بہت شکریہ کیل خان اور آپ کے لیے اور ارسام کے لیے پاکستان پوری ٹینس ٹیم کے لیے بہت سوشیز ہیں یہ ڈیویس کرپٹائی اگنس انڈیا آپ لوگ بہت اچھا کیلیں اور یہ بہت اچھا موقع ہے جیسے میں نے کہا کہ انڈیا پاکستان مقابلہ ہے تو ضرور اس کو ہمیں ایک بڑے مقابلے کے طور پر بھی پریزنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسائٹنگ طریقے سے دیکھ سکے پرام ڈی پلے میں آج کے لیے اتنے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ